محرم یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا اس میں کچھ کام کرنے کے ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ اس میں کسرت سے اللہ سے معافی مانگی ہے بہت زیادہ استغفار کیجئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محرم میں اللہ نے ایک پوری قوم کی توبہ قبول کر لی تھی غالباً مراد بنی اسرائیل ہوں گے اور فرمایا اللہ اس محرم ہی کے مہینے میں میری امت کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا مجھے اللہ سے یہ امید ہے یہ محرم کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جو اللہ نے جب زمانے ٹائم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے اسے احترام کا مہینہ کرا دیا تھا یہ بات اور تصور درست نہیں ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ چونکہ شہید ہوئے لہذا اس لیے آشورہ بڑا دن ہے آشورہ ہمیشہ سے دس محرم ہمیشہ سے بڑا دن رہا ہے تو اس مہینے میں محرم میں پورا مہینہ کسرت سے استغفار کیجئے ایک دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اس میں روزے رکھنے چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا آپ اگر اس حدیث پر عمل کر لیں تو آپ جیسی خوش نصیب ہوں خاتون کون ہو بہت سبردست بات فرمائی تھی ہے مشکل ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آکے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے رکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو اس نے کہا زد نہیں بڑھا دیں بی قوة میں جوان لڑکا ہوں زیادہ رکھ لوں فرمایا دو رکھ لیا کرو ان کا بڑھا دیں فرمایا تین رکھ لیا کرو اس کا اور بڑھا دیں آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ جو چار مہینے عزت والے ہیں زیقت سلحج محرم تین تو یہ ہو گئے اور چوتھا رجب یہ عزت والے ہونے کا مطلب یہ کہ قرآن میں آیا ہے اللہ نے کہا ہم نے جب سے زمانے کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد بارہ ہے منہا اربعت الحرم اور چار مہینے بہت زیادہ خدا کی رحمت ہے ان میں زیقت سلحج یہ محرم اور پھر رجب اور میں فلا تظلمو فیہنہ انفسکم ان چار مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا ان چار مہینوں میں کم سے کم گناہوں سے بچے رہنا باقی مہینوں میں بھی آدمی بچے لیکن چار کا تو خاص طور پہ کہا کہ دیکھو ان میں بچے رہنا گناہوں سے تو اس سے فرمایا یہ چار مہینے جو ہے نا ان چار مہینوں میں ہاتھ سے اشارہ کیا فرمایا تین روزے رکھو پھر تین دن چھوڑ دو پھر تین روزے رکھو پھر تین دن چھوڑ دو پھر تین روزے رکھو پھر تین دن چھوڑ دو عطا کہ مہینہ مکمل ہو جائے گا یکم دو اور تین محرم کا روزہ رکھ لیں پھر چار پانچ چھے کا چھوڑ دیجئے سات آٹھ نو کا پھر رکھ لیں دس کیارہ بارہ چھوڑ دیجئے دسویں کا روزہ رکھ لیجئے اس لیے کہ دسویں کے روزے پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم میں سے جو دس محرم کا روزہ رکھے گا کفارت اللہ اس کے لیے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائے گا مجھے امید ہے اللہ معاف فرما دے گا تو ایک تو محرم میں استغفار کرنا دوسرے روزہ رکھنا عاشورہ کا اور تیسرے اگر آپ ان چاروں مہینوں میں محرم تو اب آخری مہینہ ہو گیا نا یہ کہیے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے تو اب اس کے بعد رجب آئے گا پھر شابان رمضان گزار کے پھر شوال گزار کے زیقاد زلحج پھر آ جائے گا تو زیقادہ زلحجہ محرم اور رجب ان چار مہینوں میں تین روزے رکھئے پھر تین چھوڑ دیں پھر تین رکھنے پھر تین چھوڑ دیں بہت بڑی عبادت فرمایا یہ کرو تو روزے رکھنا اس ترتیب سے یا محرم میں آشورہ کے علاوہ بھی روزہ رکھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ تم محرم میں روزے رکھو تو دس محرم کے علاوہ بھی ایک دو دن روزے رکھ لینا یہ بڑی عبادت ہے اس مہینے کی اس لیے ایک استغفار اور ایک یہ روزے رکھنا توبہ کرنا اور دس محرم کا روزہ اور دس محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے رزق میں وسعت اچھا کھانا اچھی چیزیں بچے بڑے جس چیز کو بسند کرتے ہیں ہم کو ایسا کھانا کھلانا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دس محرم کو لوگوں پہ اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت رکھے گا اللہ سارا سال اسے رزق دے گا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جربناہ مرارن ہم نے اسے بہت آزمایا فوجدناہ قذالک ایسی ہوا جیسے حضرت نے فرمایا تھا علیہ السلام اور ایک چیز ہے قبرستان جان یہ پچھلی مرتبہ غالباً آپ سے بات ہوئی تھی آپ کوئے نہ بات ہوئی ہو تو آپ اس جمعے کا بیان ہمارا تھا اس میں ہم نے محرم ہی پہ بات کیا آپ اسے سن لیجئے تو کچھ چیزیں اس میں آ گئی ہیں تو محرم میں اپنے عیزہ اپنے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر جانا یہ ایسی چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آتی ہے قریش بھی ایسی کرتے تھے قریش مکہ کافر تھے لیکن اس کے بوجود محرم کا روزہ رکھتے تھے دس محرم کا کافر تھے اس کے بوجود محرم میں قبروں پہ جاتے تھے حضرت اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے دادا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ محرم میں جاتی تھی ٹھیک کرتی تھی عورتوں کا قبرستان جانا درست ہے ہنفی فقہہ نے اس کی اجازت دی ہے اور جا کر ایسے عامال جو شریعت کے خلاف ہیں تو پھر مرد بھی نہ کریں عورتیں بھی نہ کریں اس پہ کیا ہے عورتوں کی کیوں بابندی مردوں کے بھی تو بابندی ہے اس لیے جتنی احادیث میں قبروں پہ عورتوں کا جانا منع آیا ہے ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہجری میں جب یہ فرمایا آنا کہ کن تو نوحیتکم میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستانوں میں نہ جایا کرو در تھا نا کوئی شرک کی حرکت نہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا الان فزروہا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلی جایا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ عورتیں نہ جائیں اور مردی صرف جائیں سب کو اجازت دے دی تھی اس لیے ہمارے نفی فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں فخر الاسلام بزدوی رحمت اللہ علیہ نے اصول پہ جو کتاب لکھی ہے شاک الاسلام نے اس میں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے یہ حوالے اس لیے دے رہے ہیں کہ بغیر حوالوں کے کام نہیں بنتا علم کی دنیا میں تو اس لیے آپ میں سے اپنے والدین عیصہ ساز سسر اور بہت سے عیصہ ان کی قبروں کی دیکھ پھال کرنا مٹی بہ گئی ہے تو مٹی ڈلوا دینا ایک کا دردہ اینٹوں کا قبر کی ارد کرد لگوا دینا تاکہ قبر کا نشان باقی رہے کہیں ذائع نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے ان احتیاطوں کے بوجود کون جانتا ہے پردادہ کی قبر کہاں ہیں تین چار پشتوں میں مٹی جاتی ہیں قبریں تو یہ چیز ہے یہ محرم میں کرنے کے کام ہے استغفار کیجئے کسرت سے آشورہ کا روزہ رکھئے اور تین روزے رکھ کے پھر تین دن چھوڑ دیں پھر تین رکھ کے چھوڑ دیں تو کیا کہنے اس عبادت کے بہت بڑی عبادت ہے اور نہ رکھ سکے کوئی ایسی گناہ تھوڑے ہی ہے آشورہ کا روزہ رکھ لیجئے محرم میں ایک دو روزے اور رکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تھا کہ سومو ہا اس میں روزے رکھا کرو تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا اور قبرستان میں جانا اور دس محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا ان چیزوں کا احتمام کرنا اس کی طرح موسیقا 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 موسیقا